اسلام علیکم میں ہوں ادنان نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایڈی زون جی ہاں ہم شاپی فائی سیریز کی اوپر کام کر رہے ہیں آج ہم جس پرٹیکولر ٹاپک کی اوپر ڈسکس کریں گے وہ ہے جی چیک آؤٹ آئیں بغیر ٹائم زائے کی یہ چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف تب سے پہلے ہم شاپی فائی اوپن کریں گے پھر ہم سیٹنگ پر کلک کریں گے then یہ آپشن ہے چیک آؤٹ کی ہم چیک آؤٹ پر کلک کریں گے اور پہلی اوپشن وہ ہم سے کہتا ہے چیک آؤٹ سٹائل یہ اس میں جو چیک آؤٹ کا تمام پرسیجر ہے اس کو ہم کسٹمائز کرتے ہیں اس کے ایک علاقہ سے ویڈیو جو ہے وہ میں نے بنائی ہوئی ہے اگر کسی نہیں نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں اس میں ٹوٹل میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ ہم اپنے چیک آؤٹ فارم کو کس طرح کسٹمائز کرتے ہیں اس کو ہم سکپ کریں گے ہم سیکنڈ اوپشن پر آئیں گے اس میں ہم ریسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارا کسٹمائز کونسی انفرمیشن ڈالے گا ہمارے سٹور پر آرڈ کرنے کے لئے تب سے پہلے یہاں پہ انہوں نے دو اپشنز دیں ہیں فون نمبر اور ایمیل then ایمیل جو ہمارا کسٹمائز ہے آرڈ کر سکتا ہے وہ فون نمبر ہے یا ایمیل سے ایک ہی اپشن ہے اپشن دی ہوئے دونوں میں اور دوسرا ہے کہ صرف ایمیل سے یہاں پہ فون نمبر کی اپشن نہیں ہے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے اپنے کسٹمر کو یا اپنے بائر کو جت کو فسیلیٹ کریں لہذا ہم پہلی اپشن جو ہے اس کو وہ سلیکٹ کریں گے یہ ہم نے پہلی اپشن کو سلیکٹ کر لیا یہاں کے بعد ہے to send SMS update you need to install an SMS app اگر آپ SMS application install کرنا چاہتے ہیں اپنے messages کے لئے تو آپ کو third party application use کرنا ہوگی جی next option ہے show a link to download the shop app یعنی ہم نے کوئی اپ اپلیکیشن بنا رکھی ہے جو کہ جب ہم shipment کو deliver کرتے ہیں جب shipment کو dispatch کرتے ہیں تو وہاں سے وہ track کر سکے گا اگر ایسا آپ نے کوئی اپ بنائی ہوئی ہے تو یہ option کو آپ click کریں گے otherwise یہ option untick رہی گی دیکھیں یہاں وہ کہتا ہے customer will be able to track their order on the shop app وہی جو چیز میں نے explain کی ہے کے بعد ہے require customer to login to their account before checkout اس کو ہم tick کرتے ہیں یہ require a customer to login to their account before checkout یعنی یہاں اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ wire ہمارا وہ جب ہمارے store پہ آئے تھا وہ اپنا ایک حکم create کرے ہیں اس کے طرح login اور ساری information کو input کے لئے کبھی بھی اس کو recommend نہیں کرتا یہ glorious work ہے for the sake of discussion اس کو tick کریں تو یہاں پہ بھی وہ information نہیں دے رہا لیکن mostly شاپی بھائی ہے وہ اس کو reject کرتا آپ کی store کے پہلے login بنائے پھر login بنانے کے بعد ساری information put کریں تو پھر وہاں پہ وہ sign in ہو نہیں ایسا نہیں کرنا ہم نے customer کو facilitate کرنا ہے لہٰذا اس option کو بھی ہم untick رکھیں گے ساتھ ہی ہم اس کو save بھی کر سکتے ہیں then اس کے بعد ہے جی customer information ہم اپنے customer سے کون کون سی اہلی option ہے full name only required last name دوسری option ہے required first name and last name second option is the best required first name and last name اسی ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس data information ہمارے customer ہی آجیتی ہے future میں اس کے ساتھ correspondence کرنے کے لئے future میں ہمارے marketing کے اندر جو ہے کافی helpful لہٰذا ہم جو second option ہے required کے بعد customer information کے اندر option ہے company name shopify by default اگر ہم اس کو option بھی رکھ سکتے ہیں require بھی رکھ سکتے ہیں require اس صورت میں رکھ سکتے ہیں اگر آپ کی business کی nature ایسی ہے کہ وہاں پہ company کے name کی ضرورت ہے تو پھر آپ کو اس کے require کے اوپر جانا چاہیے اس کے بعد third customer information کے اندر ہمارے پاس آجاتا ہے address line 2 اس میں bracket open کی ہے apartment units اور add strong اس میں بھی ہم اس کی optional جو ہے نا وہ option رکھیں گے اس کی وجہ یہ ہے already جو customer first information ہوتی ہے اس میں agreement تمام address دے چکا ہوتا ہے ہم customer سے اتنا زیادہ کام نہیں کروائیں گے ہم تھوڑی سی information اس سے لیں گے اور detail لیں گے تھوڑی سی information لیکن detail جو کہ وہ پہلی line میں explain کر چک ہوتا ہے لہذا اس کو ہم optional رکھیں گے ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھئے گا یہ چھوٹے چھوٹے point ہیں یہ آپ کی sale کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور اس کو decrease بھی کر سکتے ہیں اس لئے ہمیں بہت easily ہوکے ان پہ کام کرنا پڑتا ہے اگلی option ہے جی customer information کے اندر shipping address phone number یہاں میں shipping address بلے کھا phone number چاہیے نہیں یہاں already ہم اوپر لے چکے ہوئے ہیں اس لئے ہمیں اسے اس کے اوپر بھی کام نہیں کرونا چاہیے ہمیں don't include بھی کر سکتے ہیں اور optional بھی رکھیں لیکن third one required یہ نہیں کریں گے ہم اس کو بھی optional رکھیں گے اس کے بعد ہمارا جو نیا انہوں نئی next qd جو انہوں نے مارکٹنگ option customized sign up label مارکٹنگ option میں ہے let's customer sign in sign up for email sms marketing یہ important ہے اس کو کرنا چاہیے ہمیں ہمارے پاس customers کی email جو ہے وہ بھی ادھر ہونا شروع ہو جائیں گی دوسرا یہ first option email ہے دوسری option ہے pre selected اگر ہم اس کو ایسے pre selected کو ایسے کرتے ہیں fund tick کرتے ہیں اس کو save کرتے ہیں اور اپنے store میں جاتے ہیں تو یہ دیکھیں پہلے pre selected کیا ہوا تھا تو اس نے ٹک کیا ہوا تھا یہاں پہ اب ہم اس کو refresh کریں گے جب refresh کیا اور اس کو دوبارہ اس کو ایک دفعہ close کرنا چاہیے یہ گئی then دوبارہ اس کو ہم نے جب refresh کیا جب ہم اس کو دوبارہ refresh کریں گے تو یہ اس نے ہمیں pre selected کو ختم کر دیا اب اگر ہم دوبارہ جا کے setting پہ جاتے ہیں اور check out پہ جاتے ہیں اور جا کے اس کو ہم pre selected کو select کرتے ہیں save کرتے ہیں save کرتے ہیں جی اس کو اور یہ ایک دفعہ اس کو سارا read کرے گا then ہم اپنے store پہ گئے تو یہ جی اس نے دوبارہ سے select کر دیا یہ جو ہماری option تھی pre selected تھی یہ اس طرح ہے ہم گے check out میں یہ ہم نے pre select select کر لیا sms نہیں چاہیے میں اب اگلا جو آتا ہے وہ آتا ہے tipping tipping کیا ہے that is just like آپ کہہ لیں کہ آپ ایک restaurant پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جو tip دیتے ہیں یہ وہ ہی ہے کہ اگر customer آپ کی products بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو آپ کو tip دیتا ہے اس کو ہم tip کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا show tipping add check out یعنی اگر آپ جو پورا bill بنے یہ percentage میں دیتے ہیں پورا bill بنے اس کے اوپر 10% دینا چاہتے ہیں 12% دینا چاہتا ہے یا 20% اس کو ہم کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو untick رکھیں تو بہتر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جب refund دینا ہوتا ہے تو refund کے وقت یہ tipping کا ایک الیدہ سی procedure راب کرنا بڑتا ہے میں اس کو recommend نہیں کرتا اس کے بعد address collection preference use the shipping address as the billing address by default use the shipping address as the billing address shipping address جہاں پہ اپنی product liver ہونے وہ بلنگ address اس کو ہم tick کر سکتے ہیں اور یہ tick ہونا چاہیے by default یہ tick ہے use address in year by default tick next is order processing جب آپ order complete ہو جائے order process ہو جائے کون سی option آنی چاہیے پہل option automatically fulfill orders line item ہمیں درمیان درمیان option automatically fulfill only the big part order یہ ہمیں select کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ business to business to business بھی نہیں کرتا ہے اگر تو آپ کے customer کے پاس gift card ہے then automatically fulfill ہو جائے otherwise کسی person کو in payments کو follow کرنا ہے then اس کے بعد آپ automatically fulfill the order line item یہ کر سکتے ہیں یہ بھی ہماری ہو گیا جی اس کا order has been fulfilled and all items have been infunded automatically achieve the order یہ آپ سیدھا سیدھا trash can میں چلا جائے یہاں تک ہمارا check out آج lecture complete ہو گیا اس سے آگیا abandoned check out emails یہ بھی ایک الیدہ سی topic ہے اور order stable space پیر end میں بس یہ رہ جاتا ہے check out language اور ہمیشہ کی طرح آپ سے request ہیں کہ اپنا feedback ضرور دیجئے گا اپنے comments ضرور دیجئے گا میری حسنہ پسند دیجئے آپ سب کا بہت شکریہ السلام علیکم